ممبئی وہ شہر جہاں لوگ آنکھوں میں سپنے بس آیاتے ہیں دن کی روشنی اور رات کی چکا چون ہمیشہ اس شہر کو زندہ رکھتی ہے پانچ مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا دیپک اور نندنی کو ممبئی شیفٹ ہوئے دوروں کام کے سلسلے میں یہاں آئے تھے دیپک ایک بینک میں مینجر تھا اور نندنی ایک کال سنٹر میں کام کرتی تھی دونوں بوریولی کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے دونوں کافی خوش تھے ممبئی میں آکے سب کچھ صحیح تھا سیوائے ایک چیز کے روش ہوا جب وہ اپنے جوب پہ جانے کے لئے اٹھتے تو کیچن، لیبنگ روم، بارتھروم یا ڈائنیم روم سائے رونز کی لائٹس آن پا تھے ایک دوسرے سے پوچھنے پہ ایک ہی نتیجہ ملتا کہ ان دونوں میں سے کسی نے رات کو لائٹس نہیں جلائی تھی اس عجیب سی گھٹنا کو شروع ہوئے کچھ پانچ مہینی ہو گئے تھے جب انہوں نے اس گھر کو اپنا گھر بنیا تھا پر یہ گھٹنا بس یہی تقسیبت نہیں رہی دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک عجیب و غریب گھٹنا انہوں نے ان کی دماغ پہ کئی سوال کھڑی کر دی جیسے کبھی کچھن کے کبرٹس کے دورز اپنے آپ کھول جانا چیئر سپنی آپ جگہ سے بینا کسی کے چھوئے سرک کر دوسری جگہ چلے جانا پر انہوں نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی اس درس ہے کہ ان کے دوست یہ باتیں سن کے ان کا مزاک اڑائیں گے دونوں صبح آٹھ بجے اپنے اپنے جوپ پہ نکل جاتے اور شام کو پانچ بجے واپس آ جاتے تھے انہوں نے ایک کام والی بائی رکھی تھی جو ٹھیک شام کو چھے بجے تک آ جاتی تھی کبھی کبار اس کام والی بائی کے ساتھ اس کا ایک تین چار سال کا بچہ بھی آتا جو پورے گھر میں کھلتا رہتا اور ان کے سامنوں سے چھڑ چھاڑ کرتا ممبی شہر میں بائی ملنا بہت مشکل ہے اور شاید اسی لئے اس بائی کے بچے کے سارے نکھروں سے پریشان ہوتے ہوئے بھی اپنے طرف سے کوئی آفتی نہیں جاتاتے تھے ایک دن تو حد ہی ہو گئی دیپک اور نندے نے دونوں اپنے جوب سے لوٹے تو دیکھا کہ بائی کا بیٹا ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں کھیل رہا ہے انہیں لگا کہ بائی آر شاید جلدی کام پہ آ گئے پر آشریہ کی بات تو یہ تھی کہ انہیں بائی سارے رونف میں کہیں نظر نہیں آئے انہیں لگا کہ شاید بائی اپنے بیٹے کو ان کے گھر میں کھیلنے کے لیے چھوڑ کر بگل والے شرمہ جی کے گھر کام کرنے چلی گئی ہوگی دیپک کو کافی گصہ آیا بائی کے رہتے ہوئے اس کا بیٹا گھر پہ کھیلے اتنا ٹھیک تھا پر دیوسروں کے گھر کام پہ جانے کے بعد بچہ ان کے گھر پہ چھوڑ کر جانا یہ اسے مناسب نہیں لگا قریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد دیپک اور نندے نے دونوں بگل والے شرمہ جی کے گھر گئے انہوں نے شرمہ جی کو بائی کے بارے میں پوچھا لیکن شرمہ جی کے جواب شنتے ہی دونوں حق کا بک کرے گئے شرمہ جی نے بتایا کہ کام والے بائی آج آئے ہی نہیں ایک عجیب سی کشمکش میں دونوں اپنے دماغ میں سوالوں کی لڑی لئے اپنے گھر لوٹے لیکن آشیر یہ جنک روپ سے پورے گھر میں انہیں وہ بچہ کہیں نظر نہیں آئے دونوں کے مند میں کئی سوال اٹھ رہے تھے لیکن دیپک کو پارٹی کے لئے لیٹ ہو رہا تھا تو وہ ریڈیو نے اپنے روم میں چلے گیا نندنی نے سوچا کہ وہ بھی اگلے گھر پہ کیا کرے گی تو اس نے بھی اپنے ایک فرنڈ کے گھر جانے کا مند بنا لی جو کہ دیپک کے پارٹی وینیو کے راستے میں ہی تھا دونوں ریڈی ہوئے اور گھر کو لوک لگا کے چلے گئے رات کے قریباً نو بج رہے تھے نندنی نے اپنی فرنڈ کے گھر سے دیپک کو کھول کیا لیکن دیپک کو لیٹ ہونے والا تھا تو نندنی نے اپنے فرنڈ سے کہا کہ وہ اس سے اس کے فلیٹ تک ٹروپ کر دے نندنی گھر پہنچ گئے تھوڑی دیر صوفے پہ آرام کیا پھر سوشا کی فریش ہو کے کھانا بنا لے وہ باتروم کے دروازے کی اور گئی اور دروازہ کھولا باتروم کا دروازہ کھلتے ہی نندنی کے پیڑوں کے نیچے سے جیسے زمین کی سچ چکی تھی پورے باتروم کے دیواروں پہ کھون کے دبے تھے نندنی نے دروازہ بند کی اور وہاں سے بھاگ کے ڈروائنگ ڈوم میں آ گئی اس کی ساسیں اتنی دیس تھی کہ اسے چکل سا لگنے لگا تب ہی اس نے اپنے بیٹروم سے ایک آواز سنے ایک بچے کی رونی کی آواز سیدھا اس کے بیٹروم سے آ رہی درتے درتے روشنی بیٹروم کی طرف گئی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی کامالی بھائی کا بچہ ان کے بیڑ پہ پیروں کے پیچھ موچ پائے بیٹھا اور رو رہا ہے نندنی نے درتے ہوئے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو ابھی تو تم یہاں نہیں تھے یہ سوال سن کے بچے نے دھیرے سے اپنے پیروں سے مو نکالا اور پیچھے دیکھا اس کے چہرے پہ ایک الگ سی مسکراہت اور آنکھوں میں درت تھا مانو کافی ہفتے سے سویا نہ ہو نندنی باہر کی اور بھاگی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا اور درتے درتے دیپک کو کول لگایا اور اسے سب کچھ بتا دیا دیپک بھی تھوڑی دیر میں گھر پہنچ گیا اور دیکھا کہ نندنی گھر کے باہر کھڑی دروازہ کی اور دیکھ رہی ہے دیپک نے دروازہ کھولا اور دونوں اندر گئے ان دونوں نے جب باتروم کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باتروم کے دیوارے بلکل صاف ہیں خون کا ایک بھی دھبا نہیں تھا وہا نندنی کو اپنی آنکھوں پہ بروسہ نہیں ہوئے کچھ دیر پہلے تک تو یہاں خون تھا اپنے آپ کیسے صاف ہو سکتا ہے کھر باتروم کے بعد دیپک اور نندنی بیڈروم کی اور گئے اور دیکھا کہ وہاں جو بیڑ پہ بیٹھا تھا وہ بھی گائب ہے پورا گھر دیکھ لیا اور بچے کا نام و نشان نہیں دکھا دیپک نے اسی ٹائم فلیٹ اونر کو فون لگایا اور ان کے ساتھ ہو رہی عجیب و غریب ساری گھٹنائیں بتائی اس نے فلیٹ کے بارے میں پوچھا تو اونر نے بتایا کہ کچھ سال پہلے یہاں ایک فیملی رہتی تھی اس فیملی پہ کافی لون تھا اس آدمی نے کافی کوشش کی لون چکانے کی ایک دن پریشان ہو کر اس آدمی نے اسی فلیٹ پہ پہلے اپنی پتنی اور پھر بچے کا کھون کر دیا اور پھر خود کی جان لیڈی اتنا سن دیپک سمجھ گیا تھا ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ معمولی گھٹنائیں نہیں ہیں روز سوہ لائٹس کا آن رہنا سامان اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا باتروم میں کھون کے دبے دکھائی دینا وہ سب گھٹائیں معمولی نہیں ہو سکتی ایک طرح باتروم میں کھون کا دکھنا کچھ سال پہلے گھٹی گھٹنا سے جوڑا جا سکتا ہے اور ان کے کام والے بائی کا بچہ اس طرح ان کے گھر میں موجود ہونا اور اچانک سے گائب ہو جانا ان کے دماغ میں سوالوں کے پھول باندھ رہا تھا جیسے تیسے آج کی رات دونوں نے کھاٹ لے اور صبح بس ہونے کا انتظار کرنے لگے کیونکہ انہوں نے سوچ دیا تھا اگلے دن جب کام والے بائی گھر آئے تو دیپک اور نندے نے دونوں اس پر ٹوٹ پڑے ایک کے بعد ایک سوالوں کے بچھار کرنے لگے اس کے بیٹے کی عجیب و غریب حرکتوں پر اور اس طرح اس کی موجود کی پر پانچ منٹ کے بعد جب سب شانت ہو گئے تب کام والے بائی نے اپنی چھپی توڑی اور بس ایک ہی چیز کہی اس کے پاس سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس کا اس کا تو کوئی پیٹا ہی نہیں ہے اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئی تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور ہاں بے لائکن دبانا مت بھولیے